جو علم ملدن کا ہے جو علم پروردگارِ عالم کی طرف سے ہے کیونکہ نہ وہ خطا کرتا ہے نہ اس کے علم میں خطا ہے علم اقتصابی کہاں پر حاصل کیا جاتا ہے دنیا کی یونورسٹیز میں پڑھنے کے بعد پھر بھی اس میں امکانیں خطا ہوتا ہے لیکن جو علم الہی ہے اس کی چھوٹی سی کڑی میں کئی مرتبہ مدالس میں بتا چکا کہ اللہ نے احجان کے لیے پہلی سیڑھی اپنے علم کے تعارف کی کروائی یہ جو شہد کی مکھی ہے یہ دنیا کی کسی یونورسٹی میں پڑھی نہیں ہے یہ نے کیمبرج میں پڑھی ناکسپورڈ میں پڑھی ہے کوئی دنیا کا بندہ اور باشندہ جو یہ کہے کہ یہ شہد کی مکھی میرے سکول میں پڑھی ہے کیونکہ جو علم لدنی ہے وہ علم جب بندے کو عطا کرتا ہوں بندے نے سوچا بھی نہیں تھا میں وہاں سے عطا کر دیتا ہوں اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا میں وہاں سے اسے علم دیتا ہوں اور وہ علم جب اس کے وجود میں آتا ہے پھر اس کے وجود میں خطا کا امکان نہیں ہوتا میں کسی نبی کی بات نہیں کر رہا میں شہد کی چھوٹی سی مکھی کی بات کر رہا ہوں اللہ کہتا ہے اسے میں نے علم دیا اسے میں نے اپنی طرف سے علم دیا اس کا علم اقتصابی نہیں تھا یہ کسی اسکول میں نہیں پڑھی تھی یہ چھوٹی سی شہد کی مکھی ہے لیکن میں نے اس کے وجود پر وحی کی اب انسان چلا جا تو مکھیوں کو دیکھ لے جو شہد کی مکھییاں شہر بناتی ہیں وہ چاہے پاکستان کی ہو آسٹریلیا کی ہو یا افریقہ کی ہو جب شہد کی مکھی چھتہ بناتی ہے اس کے چھتے میں ذرا برابر سائز کا فرق نہیں ہوتا پاکستان میں بنائے یا انگلینڈ میں بنائے سائز وہ ہی ہوتا ہے یہاں والی بھی ویسا بنائے گی وہاں والی بھی ویسا بنائے گی شہد کی مکھی کے بنانے میں ذرا برابر فرق نہیں ہے کیوں وہ بنا کر بتا رہی ہے کہ مجھے سکھانے والا ایک ہے مجھے پڑھانے والا ایک ہے اور میری بنانے میں تجھے ذرہ برابر خطا نظر نہیں آئے گی کیونکہ خطا اقتصابی علوم میں ہوتی ہے علم لدنی میں خطا نہیں پائی جاتی اب یہ بھی فرق نہیں ہے کہ ہزاروں بنانے والی آئے ہیں چاہے کروڑوں بنانے والی آؤں کیونکہ سکھایا خدا نے آئے تو ان کا عمل اور ان کا ایک بھی بلکل ایک جیسا ہوتا ہے اب تجھے جملہ محمد و آل محمد سمجھ آتا ہے ارے جسے خدا پڑھا دے وہ شہد کی مکھی خطا نہیں کر سکتی اور جس مصطفیٰ اور مرتضاء کو خدا سکھا دے اس کے وجود سے تو خطاؤں کو کیسے تلاش کر سکتا ہے لاکھوں شہد کی مکھیاں کروڑوں شہد کی مکھیاں چھتے بناتی گئیں شہد بناتی گئیں لیکن کسی کے عمل میں تجھے تضاد نظر نہیں آیا جو جیسا یہاں بنا رہی ہے وہ ویسا وہاں بنا رہی ہے یعنی جسے خدا سکھا دے ان کا عمل ایک ہوتا ہے اب محمد کا جملہ سمجھ میں آتا ہے کہ اولو نا محمد اوسطو نا محمد آخرو نا محمد بلکلو نا محمد یہ مت دیکھنا کہ مرتضاء یہ مجتبہ ہے یہ سارے کے سارے محمد ہیں ان سب کا عمل ایک جیسا ہے کیوں کیونکہ ان کو پڑھانے والا پروردگارے عالم آئے اور جسے خدا سکھا لے اس کے وجود میں ضرورہ ورابر خطا پاہی نہیں جاتی تو اے انسان